دیارج سباب میں نیتا رپکش ارون جیکلی کی جاسوسی کے آروپ میں دلی میں پلس کانسٹیبل کو گرفتار کیا گیا ہے دلی پلس کے کانسٹیبل اربند دباس پر آروپ ہے کہ اس نے موبائل کمپنی سے ارون جیکلی کی کال ڈیٹیلز مانگی تھی اور اس معاملے پر اسے گرفتار کیا گیا ہے پلس کانسٹیبل نے اے سی پی آپریشنز کے ای میل کو ہیک کیا موبائل کمپنی سے جیکلی کا نمبر لکھ کر کال ڈیٹیلز مانگی اسی ای میل سے کمپنی نے نمبر چیک کیا تو کمپنی کو یہ پتا چلا کہ یہ موبائل نمبر تو بیڈیے پی کے نیتا رون دیکھ لی کا ہے یعنی بی بی آئی پی لوگوں میں آتا ہے یہ نمبر بس اس کے بعد موبائل کمپنی نے اے سی پی سے بات کی اے سی پی نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں کس پتا نہیں ہے اور تب جا کری پورا کا پورا معاملہ کھلا کانسٹیبل سے پوچھتا ہے اس میں پلس کو اترکھائن تو کچھ نیتاؤں کے کنیکشن بھی سامنے آ رہے ہیں اور اے سی پی آپریشن کے ای میل سے یہ میسیج بھجا گیا تھا اور ای میل کے ذریعے ڈیٹیلز کال ڈیٹیلز مانگی تھی اس کانسٹیبل نے تو اب سوتروں کے انسار کانسٹیبل نے پلس کے سامنے یہ خلاصہ کیا ہے کہ وہ جیٹلی کی کال ڈیٹیلز اترکھنڈ میں موجود اپنی پروپرٹی کو واپس پانے کے لیے نکلوا رہا تھا اس کا کوئی اور مقصد یا مطلب نہیں تھا جو یہ ایسی پروپرٹی ڈیلر کے قبضے میں ہے جس کا تعلق ارون جیٹلی کے ساتھ بتایا جا رہا تھا اور وہ صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا اس بات کی پشٹ کرنا چاہتا تھا کہ اس دیلر سے ارون جیٹلی کے سنبند ہیں یا نہیں اور وہ صرف اپنے پیسے اپنی پروپرٹی کو واپس لینا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس کانسٹیبل پر معاملہ درج کیا گیا ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور جاچ پرطال چل رہی ہے اس سے گہن پوچھتاج بھی ہو رہی ہے وشال پرتاب سنگھ اور تنسیم حیدر ہمارے دو سنفرداتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لیکن سب سے پہلے رخ وشال پرتاب سنگھ کا وشال پولس نے اس کانسٹیبل کو گرفتار بھی کر لیا ہے کیا کچھ اب تک جانکاری مل پائی ہے جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے اپنے پیسے واپس لینے کے لیے اپنے زمین کا ویواز سلجھانے کے لیے کیا اس بات میں کچھ بھی سچائی ہے یا دبی چھپی بات کچھ اور بھی ہے وشال دیکھیں صحیح جب سے معاملہ سامنے آیا ہے آئی ٹی ایک کے تحت دلی پولس نے اس میں معاملہ درج کیا ہے اور جس طریقے سے نئی دنی کے سپیشل سٹاف اربین ڈباس کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد سے ہی لگاتار یہ بات سامنے اٹھ رہی تھی آخر کیا بجے رہی جس کی وجہ سے ارون جیٹلی کی سی ڈی آر یعنی کی کال ڈیٹیلز نکالنے کی ایک کانسٹیبل کو ضرورت پڑی زیادہ طور پر بی جی پی کے ورش نیتا ہے اور اگر کسی بھی قیمت پر ان کی کال ڈیٹیلز ارون جیٹلی کے ذریعے اتراخنڈ کا ایک معاملہ اس کا نپٹا دیا جائے لیکن جس آداز میں اس نے ارون جیٹلی کی ڈیٹیلز نکال لی جو سب سے بنیادی سوال ہیں وہ یہی ہے کہ پولس کو بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں انویسٹیگیشن سے بھٹکانے کے لیے اس نے پورے جواب کو تیار کیا ہے اور جو پیچھے کا جو پورا کھیل ہے جو لوگ اس کے پیچھے انوال ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو آگے آنے سے بچانے کے لیے ارون ڈباس اس طریقے کا بیان دیا ہے حالانکہ اس بیان کو پولیس پوری طریقے سے ویریفائیڈ نہیں مان رہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے لبک چوبیس گھنٹ کے انویسٹیگیشن کے بعد یہ سب ہو جائے گا کہ ارون ڈباس کے جو بیان ہے اس میں کتنا دم ہے اور اس پورے ماملے کی اس پوری جاسوسی کی سچا ہی کیا ہے